بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایمان کی حالت میں رکھے آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ خوش باش رکھے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اچھا جی جیسے نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمرٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور تھینکس ہر اس کا جب میری ویڈیو پہ آتے ہیں کمرٹس کرتے ہیں اور مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کریں آمین اچھا جی آج میں بہتی ذرا نا اموشنل ٹاپک ہے بہتی زیادہ دکھ دینے والا ٹاپک ہے یہ میں آپ سے آج شیئر کرنے لگی ہوں میں نے یہ نا آج ایک پروگرام ایک سنا تھا اس میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے تو سنی ہے تو میں نے کہا آپ سب سے ضرور شیئر کروں گی کہ والدین کے ساتھ ریالٹی میں جب بڑا آپے میں والدین پہنچ جاتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں سارے نہیں ایسے کرتے سارے بلکل بھی ایسے نہیں کرتے کہیں کمنٹس میں دھڑا دھڑا لوگ بولنے شروع ہو جائیں کہ ہم تو ایسے نہیں کرتے ہم کچھ ہیں کم ذرف کمینے لوگ جو اپنے والدین کی بلکل بھی عصد نہیں کرتے بلکل بھی قدر نہیں کرتے تو وہ میں آپ سے ڈسکس کرنے لگی ہوں بات یہ ہے کہ ایک آدمی ہے ایک لڑکا آدمی بندہ گہلے ایک بندے نے اپنی بیوی کے کہنے پر نہ اپنی والدہ کو بڑی والدہ کو اولڈ ہوم داخل کروا دیا اس کی والدہ بڑی تھی نہیں اس کی بیوی سنبھال سکتی یا جو بھی کوئی مسئلہ ہوگا برحال اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر نہ اولڈ ہوم اسے نہ داخل کروا دیا اور اس کے بعد اس نے اس کی خیر خبر ہی نہیں لئی ان کی یا نہیں پتہ کیا برحال نہیں تو اولڈ ہوم میں ہی نہ اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ڈیتھ کے بعد وہ جو بندہ ہے اتنی ڈپریشن کا شکار ہوا اتنا اسے دکھ ہوا اتنی تکلیف ہوئی اتنی کہ میں اپنی والدہ کو اپنی بیوی کے کہنے پر آلڈ ہوم پہنچا چھوڑایا اور بعد میں ان کی ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی تو اسے اتنا دکھ ہوا اور وہ اب اتنا پریشان ہے کہ میں اپنی والدہ میری جو ہے ناراض میری والدہ چلی گئی اس دنیا سے میں اس کو کیسے خوبہ کروں ان سے معافی منگو نے مناؤں تو اس طرح کر کے وہ سکالر سے بات کر رہا تھا سکالر نے آگے سکالر جو ہے دینی سکالر تھے انہوں نے بہت وہ بھی مشنل ہو گئے اور انہوں نے بہت زیادہ انہوں کو کہا کہ ایک ماں کتنی کتنے کتن سفر کر کے ایک اولاد کو پروان چڑھاتی ہے بیٹے کو پروان چڑھاتی ہے پتنی کہاں کہاں کر کے اس کو پیٹ کارٹ کارٹ کے پالتی ہے گیلے پہ خود سوتی ہے سوکھے بے اس کو سلاتی ہے جب بیمار ہوتا ہے ساری رات جو ہے وہ نہیں سوتا بچہ تو وہ جاگتی ہے ساری رات جاگتی ہے اس کا خیار رکھتی ہے اس کی تیمارداری کرتی ہے پیمپر اگر گھیلا ہو جائے تو فوراں سے اس کو چینج کرتی ہے اس کا واشروہ وغیرہ دھوتی ہے اتنا اس کو پروان چڑھا کے پھر اس کی تدبیت کرتی ہے پھر اس کو سکول پڑھاتی ہے کالج پڑھاتی ہے یونیورسٹی تک یہاں تک اچھی جاپ کمانے لگ جاتا ہے ماں ہی اس بیٹے کو بوجھ لگنے لگ جاتی ہے اس بیٹے کو پھر بھاری پڑ جاتی ہے اور وہ اس کی جب اس کو بچے کو ماں کی ضرورت تھی تب اس نے ساری جوانی اس کو دے دی جب ماں بڑی ہو گئی اب جوان بچے کی اس کو سہارے کی ضرورت تھی تو اب بچہ بیٹا ہے اس سے ماں سبھالی نہیں جاری اب بیوی کے کہنے پر اس نے اس کو اولڈ ہوم بھیجوا دیا ہے وہاں اس کی ہوگی ڈیتھ اور ڈیتھ کے بعد اب اس کو یہ بچینی لگی ہے کہ اب میں ماں فی کیسے مانگو بیوی سے اس کا رویہ غراب ہے بچوں سے اس کا رویہ غراب ہے اتنی ذہنی طور پر ڈسٹرپ ہے وہ تو بات میل پوائنٹ کی بات یہ ہے مجھے خود اتنا دکھ ہوا اتنا دکھ ہوا میں نے کہا دیکھیں میں نے میں اب اپنی بات کروں گی کہ میں نے خود خود قسم سے میں نے خود ماں کو رلتے ریکھا بیٹے بیٹوں کے ہاتھوں ماں پتنی کیسے کیسے لوڑ لڑا کے ان کو جوان کرتی ہیں ان کو پروان جڑھاتی ہیں جوان کرتی ہیں جب وہ کسی قابل ہو جاتے ہیں شادیاں ہو جاتی ہیں تو بیویوں کو کہنے پر ماں کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکالتی ہیں تو آپ خود سوچیں کیا ایسی اولاد بخشی جائے گی ایسی اولاد بخشی جائے گی اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے والدین کو نراز رکھے گا جس انسان سے اس کے والدین نراز ہوں گے نا وہ جتنی مرضی عبادتیں کر لے جتنی مرضی فلاہی کام کر لے حج کر عمرے کر لے سکات دے لے جو مرضی کر لے روزے رکھ لے قرآن پاک پڑھ لے جو مرضی کر لے لیکن اگر اس کے والدین اس سے نراز ہے نا تو اس کی ساری نکیاں اس کے موہ پہ مار دی جائیں گی تو پھر آپ سوچیں کہ کتنا رتب ہے والدین کا اور آج کل کی ہماری ینگ نسل میں نے پہلے بھی آپ کو کہہ سارے نہیں ہیں کئی تو بیٹے اتنے ہیں کہ اتنی محبت کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ سانس کے سانس لیتے ہیں کچھ ہیں کم ظرف میں نے سٹارٹنگ میں بھی آپ سے یہی شیئر کیا تک کہ کچھ ہیں کم ظرف جنہیں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ والدین کو بڑھاپے میں کس طرح سنبھالنا ہے ان کی ایک ایک خدمت کے بدلے ہمارے لیے جنت ہے ان کی ایک ایک دعا ہمارے لیے آخرت دنیا سمار سکتی ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے ماں کو رلتے وے مرتے وے دیکھا ہے اس طرح کے بھی لوگ ہیں دنیا میں کہ انہیں قطر ہی نہیں ہے ماں کی کہ یہ ہماری ماں ہے اور صحیح پوچھیں یہ مقافات عمل دنیا میں ہی ان کا شروع ہو جاتا ہے اگر وہ ماں کو رولتے ہیں ماں باپ کو رولتے ہیں تو انہیں کی اولاد ان کو رولتی ہے انہیں کی اولاد ان کو اسی سٹیج پر پہنچاتی ہے جس طرح انہوں نے اپنے والدین کو پہنچایا اپنے ماں باپ پڑے پہنچایا اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارے والدین جو ہیں ہمارے لیے دنیا میں جنت ہے آخرت میں جنت ہے اور اگر ہم جس ماں ہے جس باپ نے ساری جوانی ہمیں دے دی اس بیٹے کو دے دی اور وہی بیٹا جب جوان ہوتا ہے تو بڑھا پہ میں والدین پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں تو وہ کیسے پھر اس دنیا میں کامیاب ہو سکے گا اگر کامیاب ہو بھی جائے گا تو اس کے لیے مقافات عمل نے اللہ پاک نے نہیں رکھا ہوا اس کا مقافات عمل دنیا میں شروع ہو جائے گا آخرت میں تو جو اس کے لیے سزا اللہ نے رکھی ہے وہ تو الگ بات ہے اور ویسے بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں ماں باپ کے قریب ہوتی ہیں بیٹیاں ماں کے قریب ہوتی ہیں بیٹے جو ہے نا پھر بھی کنارہ کر جاتے ہیں والدین بڑے ہو جاتے ہیں لیکن بیٹیاں آخری سانس تک ماں وہ اپنے سسران میں بھی ہوں گی نا ان کی سانس ماں باپ بڑے ماں باپ میں اٹکی ہوگی ماں میں اٹکی ہوگی میری ماں بیمار ہے میں جاؤں میں اس کی تعمار داری کروں یعنی بیٹیاں بہت کرتی ہیں اپنی والدین کا برحال دعا ہے کہ اللہ پاک جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے قدر نہیں کرتے خدمت نہیں کرتے اور ان کو بڑھاپے میں رولتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے ان کو نیکی کی ہدایت دے ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے بڑے ماں باپ کو سنبھالیں ان کی قدر کریں ان کی عزت کریں ان کی خدمت کر کے جنت کمائیں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اب مہا حسن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹیک کیئر اور بائی بائی موسیقی